ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات کلاس روم غیب آہ اسی کے بچوں کلاس روم غیب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدانی چینل کے ناظرین آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم کہتے ہیں اپنے پیارے پیارے پرگرام میں تو ہمارے پیارے پیارے پرگرام کا کیا نام ہے کلاس روم جی ہاں کلاس روم اس پرگرام میں آج ہم سب سے پہلے آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کے کچھ آداب بیان کریں گے ہمارے ساتھ ایک بڑے پیارے ناتخوان بھی ہیں ان سے ہم بڑی پیاری نات بھی سنیں گے آج کا سبق بھی سلسلے میں شامل کریں گے اور اختتام پر کچھ پیارے پیارے سوالات ہوں گے جن کے یہ پیارے پیارے بچے جوابات دیں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ شروع سے رہ کر آخر تک ہمارے ساتھ پرگرام میں شامل رہیں انشاءاللہ العزیز علم دین کا دھیروں دھیر خزانہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی جانب اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجلسوں کو خوبصورت بناو کیوں؟ کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ میں بھی چاہیے کہ درود پاک کسرت کے ساتھ پڑھا کریں درود پاک پڑھیں تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدانی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے پہلے سیگمنٹ کے جانب اور ہمارے سب سے پہلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ قرآنک نولیج جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدانی چینل کے ناظرین جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا کہ آج ہم قرآن پاک کے آداب کے بارے میں سنیں گے آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے اور اسے یاد رکھنے کی کوشش بھی کرنی ہے قرآن پاک کے ویسے تو بہت سارے آداب ہیں کیونکہ یہ عظیم شان کتاب ہے اللہ پاک کی کتاب ہے اس کے آداب بھی بہت زیادہ ہیں تو میں آپ کو یہاں پر کچھ امپورٹٹ آداب بیان کر رہا ہوں نمبر ایک قرآن پاک کو دیکھ کر پڑنا بغیر دیکھے پڑنے سے افضل ہے دیکھ کر اس کی ریڈنگ کرنا دیکھ کر پڑنا یہ بغیر دیکھے پڑنے سے افضل ہے زیادہ فضلت والا ہے کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑنا بھی عبادت ہے اس کو چھونا بھی عبادت ہے اور قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دوسری بات وضو کر کے قبلے کی طرف مو کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر تلاوت کرنا یہ مستحب یعنی پسندیدہ ہے اور تلاوت کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑنا مستحب ہے اور سورت کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑنا سنت ہے تیسرا پوائنٹ قرآن پاک کو اچھی آواز سے پڑنا چاہیے جب پڑھ رہے ہوں تو اچھی آواز سے پڑھیں اور اگر پڑھنے والے کی آواز اچھی نہ ہو تو اچھی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے ایفرٹ کریں کہ اچھے سے اچھے انداز میں قرآن پاک پڑھیں اور ہاں ایک بات یاد رہے پڑھنے میں قوائد کا خیال بھی لازمی ہے اچھے انداز سے پڑھنا ہے اچھی آواز سے پڑھنا ہے لیکن جو اس کے قوائد ہیں ان قوائد کا بھی خیال کرنا ہے چوتھا پوائنٹ لیٹ کر قرآن پڑھنا جائز ہے جبکہ پاؤں سمیٹے ہوئے ہوں جی ہاں لیٹ کر قرآن پاک پڑھ تو سکتے ہیں لیکن پاؤں کو سمیٹ لیا جائے بعض اوقات جیسے ہم آیت القرصی پڑھتے ہیں یہ بھی قرآن پاک کا حصہ ہے سونے سے پہلے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں ہم نے یہ سنا پڑا ہے کہ آیت القرصی پڑھ کر سونا چاہیے تو آپ نے اگر لیٹے لیٹے بھی اگر آپ پڑھیں گے تو پاؤں کو سمیٹ لیں کہ پاؤں پھیلا کر قرآن پاک پڑھنا یہ عدب کے خلاف ہے جب اگر آپ لیٹ کر پڑھ رہے ہیں پاؤں کو سمیٹ لیا جائے پانچمہ پوائنٹ یہ ہے کہ مسلمانوں میں یہ طریقہ جاری ہے مسلمان عام طور پر یہ کرتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھتے وقت اگر اٹھ کر کہیں جاتے ہیں تو قرآن پاک بند کر دیتے ہیں بھئی کوئی کام پڑھ گیا اٹھ کر جا رہے ہیں تو قرآن پاک بند کر دیتے ہیں اور اسے کھلا ہوا نہیں چھوڑ کر جاتے ہیں تو یہ عدب کی بات ہے مگر بعض لوگوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ جناب اگر قرآن پاک کھلا چھوڑ کر چلے گے تو شیطان آگے پڑے گا تو یہ بات درست نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اور چھتا پوائنٹ یہ ہے کہ جب بلند آواز سے قرآن پاک پڑھا جائے تو تمام لوگ جو وہاں موجود ہیں ان کو سننا فرض ہے اگر لاؤڈلی کہیں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے تو جتنے بھی موجود ہیں ان سب پر فرض ہے کہ وہ کان لگا کر توجہ سے قرآن پاک کی تلاوت سنیں اور ہاں یہ اس صورت میں ہے جب سارے قرآن پاک سننے کے لیے ہی جمع ہوئے ہوں جیسا کہ محفل پاک سجی ہوئی ہے سارے لوگ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں کاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں اب ظاہر ہے جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ قرآن پاک سننے کے لیے آئے ہیں قرآن پاک محفل اٹینڈ کرنے آئے ہیں تلاوت ہوگی تلاوت سنیں گے نہ تو ہوگی نہ سنیں گے بیان ہوگا تو بیان سنیں گے تو اب جب وہ محفل میں آئے ہیں بیٹھے ہیں کاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ توجہ کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سنیں اس کے علاوہ اور بھی کئی قرآن مجید فرقان حمید کے آداب ہیں جو انشاءاللہ والعزیز ہم آپ کو آنے والے سلسلوں کے اندر بیان کریں گے اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے اس کو سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاکن نبی علمین صلی اللہ علیہ وسلم صلوہ عنہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تو پیارے پیارے بچوں ہمارا یہ پہلے سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کے جانے تو پیارے بچوں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا کیا نام ہے آئیں نات سنیں آئیں نات سنیں کلاس روم غیب آہ اسی کے بچوں کلاس روم غیب کلاس روم جی تو پیارے پیارے بچوں اب آئیے بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ جو ناتخون موجود ہیں ان سے ان کا نام جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ آج وہ ہمیں کون سا پیارا سا کلام سنانے جا رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اپنا نام بتائیے گا محمد انس التاری محمد انس التاری انس بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں آج پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو سبحان اللہ آلہ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کا پڑا خوبصورت کلام ہے آئیے اس کلام کو سنتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو آلہ حضرت امام احمد راہ گزر کو خبر نہ ہو آلہ حضرت امام احمد راہ گزر کو خبر نہ ہو آلہ حضرت امام احمد راہ گزر کو خبر نہ ہو آلہ حضرت امام احمد راہ گزر کو خبر نہ ہو آلہ حضرت امام احمد راہ گزر کو خبر نہ ہو آلہ حضرت امام احمد راہ گزر کو خبر نہ ہو آلہ حضرت امام احمد راہ گزر کو خبر نہ ہو کن کی ناہی کے خیر باشر کو خاک پرنا ہو کن کی ناہی کے خیر باشر کو خاک پرنا ہو ایسا قباد اُڑ کی میلا میں پھوٹا ہاں پہ ایسا قباد اُڑ کی میلا میں پھوٹا ہاں پہ ایسا قباد اُڑ کی میلا میں پھوٹا ہاں پھوٹا ہاں پھوٹا ہاں پھوٹا ہاں پھوٹا ہاں پھوٹا ہاں رازہ کوئی ہاں پھوٹا 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 ہ گوزرا کرے پی سر سر پی پی در کو خبر رہا ہو پل سے اتار رہا گوزر کو خبر رہا ہو جی بلی لے پر بی چھائے تو پر کو سبحان اللہ سبحان اللہ عالی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ کا بڑا خوبصورت کلام ہے آئیے اس کلام میں کچھ مشکل الفاظ ہیں ان کے معانی جان لیتے ہیں پیارے پیارے بچوں اس میں ایک لفظ استعمال ہوا اتارو پل سے اتارو اتارو کا مطلب ہے گزارو یعنی پل سے گزارو راہ گزر راہ گزر کا مطلب ہوتا ہے راستہ ایک لفظ استعمال ہوا کھینچ لیجئے تو کھینچ لیجئے کا مطلب ہے نکال لیجئے اس طرح نکالیں کہ جگر کو بھی خبر نہ ہو پھر ایک اور لفظ استعمال ہوا فریاد فریاد کا مطلب ہوتا ہے مدد طلب کرنا ایک اور لفظ استعمال ہوا حالِ زار تو حالِ زار کا مطلب ہوتا ہے مشکل حالت پھر ایک اور لفظ استعمال ہوا ولا میں تو ولا کا مطلب کیا ہے ولا کا مطلب ہوتا ہے محبت ولا کا مطلب کیا ہوتا ہے محبت یعنی اپنی محبت میں گھما دے پھر ایک لفظ استعمال ہوا ان کے سوا رضا کوئی حامی حامی کا مطلب کیا ہے حامی کا مطلب ہے مددگار اور آخری شعر میں آپ نے سنا نا گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو تو پسر کا مطلب ہوتا ہے بیٹا اور پدر کا مطلب ہوتا ہے باپ یا دادا ٹھیک ہے پسر کا کیا مطلب ہوتا ہے باپ یا دادا دادا تو یہ کچھ مشکل لفظ تھے اب آئیے اس کلام کی وضاحت بھی سنتے ہیں پڑی ایمان افروز وضاحت ہے عالی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کر رہے ہیں ریکویسٹ کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پل سرات اس طرح پار کروائیے کہ پل سرات کو بھی ہمارے گزرنے کی خبر نہ ہو سبحان اللہ اور جبرائیل علیہ السلام جب اپنے پروں کو آپ کی امت کے لیے بچھائیں تو ان کو بھی آپ کی امت کے گزرنے کی خبر نہ ہو اللہ اکبر کبیرہ یعنی پل سرات بال سے زیادہ باریک ہے اتنا باریک ہے کہ بال سے زیادہ باریک ہے اور وہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے کہا کہ اس پہ سے ہم ایسے گزر جائیں کہ پل سرات کو خبر بھی نہ ہو پل سرات کو پتہ بھی نہ چلے کہ جناب کوئی بندہ وہاں سے گزر گیا ہے اسی طرح جب جبرائیل امین علیہ السلام حضور کی امت کے لیے اپنے پروں کو بچھائیں کہ امت اس پہ سے گزر جائے جو نیک بندے ہوں گے ان کے گزرنے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام پر بچھائیں گے کہا کہ ایسے پر بچھائیں کہ ان کو بھی پتہ نہ لگے کہ کوئی بندہ گزر گیا ہے سبحان اللہ اگلے شعر میں یہ ہے کہ یا رسول اللہ میرے دل سے زمانے کے غم کو اس طرح نکال دیں کہ میرے دل اور جگر کو بھی غم کے نکلنے کی خبر نہ ہو یعنی دل کے اندر جو غم ہے جو پریشانیاں ہیں آقا آپ نکال سکتے ہیں آپ ہمارے دل سے غموں کو ایسے نکال دیں کہ ہمارے دل کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہمارے دل سے سارا کا سارا غم نکل جائے سبحان اللہ اگلے شعر میں یہ ہے کہ نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کسی بھی پریشانی میں ہونا تو نبی پاک ان کی پریشانی کو جان لیتے ہیں حضور علیہ السلام کو ان کی پریشانی معلوم ہو جاتی ہے اور جب وہ نبی پاک سے مدد مانگیں تو نبی پاک ان کی مدد بھی کرتے ہیں آن اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو جب بھی پریشانی ہو اپنے پیارے آقا کو پکارے انشاءاللہ وہ مدینے والے آقا ہماری پریشانی کو ضرور حل فرمائیں گے اگلے شعر میں آلہ حضرت ارس کرتے ہیں اے اللہ پاک ہمیں نبی پاک کی محبت میں ایسا گم کر دے ہم حضور کی محبت میں ایسا گم ہو جائیں کہ جب ہم اپنے آپ کو ڈھونڈیں تو ہمیں اپنی بھی خبر نہ ہو یعنی اپنے آپ کو بھی بھلا دیں حضور کی محبت اس قدر ہمارے دل میں آ جائے سبحان اللہ اور پھر آخری شعر میں ہے اے احمد رضا یہ آلہ حضرت کا نام ہے احمد رضا اپنے آپ سے کہتے ہیں اے احمد رضا قیامت کے دن جب باپ بیٹے کی پرواہ نہیں کرے گا آج جو ہمارے والد صاحب ہوتے ہیں وہ کتنی ہماری لئے کوشش کرتے ہیں لیکن قیامت والے دن باپ بھی اپنی اولاد سے دور جا رہا ہوگا تو کہا کہ جب باپ بھی اپنے بیٹوں کی بات نہیں سنے گا ان کی پرواہ نہیں کرے گا تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا اور نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں باپ اپنے بچوں کی مدد نہیں کر رہا لیکن حضور کی شان کیسی ہے کہ حضور پاک اس دن بھی اپنے غلاموں کی مدد فرمائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک ہمیں بھی روز قیامت نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت بھی عطا فرمائے اور جب ہم پل سرات سے گزریں تو اللہ پاک ہمیں نبی پاک کی رب سلم کی صداوں کے سائے میں پل سرات پار کرنے کی سعادت عظمہ عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم تو پیارے پیارے بچوں آپ نے یہ بڑا پیارا کلام تھا اس کلام کو بھی سنا اس میں مشکل الفاظ وہ بھی آپ نے سن لیے ان کے معانی بھی جان لیے اور اس کی کچھ تشریح بھی سن لی اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک کی شفاعت عطا فرمائے تو آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کے جانے تو پیارے پیارے بچوں ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے آج کا سبق آج کا سبق کلاس روم غیب آؤ اسی کے بچوں کلاس روم غیب کلاس روم تو پیارے پیارے بچوں اسلام کی بنیادی باتیں حصہ نمبر دو آپ بھی پیارے پیارے بچوں اپنے اپنی کتاب کو کھول لیجئے اور جو پیارے پیارے بچے ہمیں کٹس مدینی چینل پر دیکھ رہے ہیں آپ بھی کتاب کو کھول لیجئے آخری آج کا ہمارا چپٹر ہے اور پیج نمبر ہے ایٹی نائن ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں اور ٹیم اے کے پہلے بچے سے سنتے ہیں کہ محرم شریف کے حوالے سے ہمیں وہ آج کون سی بات بتانے جا رہے ہیں جی جناب محرم شریف اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک کو بہت سی نسبتیں حاصل ہیں جی ہاں محرم شریف اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جو ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے نا وہ محرم شریف سے شروع ہوتا ہے اور اس مہینے کو بہت سی نسبتیں حاصل ہیں ٹیم بی کے بچے کی طرف چلتے ہیں اور ان سے اگلی بات سنتے ہیں اس ماہ کی دس تاریخ کو یومِ آشورہ کہتے ہیں جی ہاں اس ماہِ مبارک کی جو دس تاریخ آتی ہے نا محرم شریف کی دس تاریخ اس کو یومِ آشورہ کہا جاتا ہے اگلا پوائنٹ ٹیم اے کے بچے سے سنتے ہیں یہ دن نواسہ رسول مظلومِ کربلا امامِ آلی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یومِ شہادت ہے جی ہاں یہ دن نواسہ رسول مظلومِ کربلا امامِ آلی مقام امامِ حسین رضی اللہ عنہ کا یومِ شہادت ہے امامِ حسین رضی نہیں رضی اللہ عنہ کا یومِ شہادت ہے ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں کہ امامِ حسین کو کون سی تاریخ کو اور کہاں شہید کیا گیا تھا آپ رضی اللہ عنہ کو دس محرم شریف اکسٹھ ہجری کو میدانِ کربلا میں آپ کے رفاقہ سمیش شہید کر دیا گیا جی ہاں دس محرم شریف کا دن تھا اور اکسٹھ یعنی سکسٹی ون ہجری تھی جب نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوا سے حضرت امامِ حسین رضی اللہ عنہ کو آپ کے رفاقہ رفاقہ کا مطلب ہوتا ہے ساتھیوں سمیت یعنی آپ کے جو ساتھی تھے نا ان سمیت شہید کر دیا گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت امامِ حسین کی برکتوں سے حصہ عطا فرمائے آمین بجاہی نبی رمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیارے پیارے بچوں آج ہم نے اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم شریف کے حوالے سے بڑی پیاری پیاری باتیں سنی ہیں لیکن ایک بات یاد رہے ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں کہ اسلام کی بنیادی باتیں حصہ نمبر دو ہمارا یہاں پر کمپلیٹ ہو چکا ہے اگلے پروگرام سے حصہ نمبر تین سے ہم اپنا آغاز کریں گے جو پیارے پیارے بچے کٹس مدینی چینل پر ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی مکتبت المدینہ سے یہ تیسرا حصہ حدیتاً حاصل کر لیجئے تاکہ جب اگلے پروگرام میں ہم بیٹھیں اپنا سبق جاننے کے لیے تو آپ اپنے اپنے کتابوں کو بہ آسانی کھول سکیں تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کے جانب تو پیارے پیارے بچوں ہمارے سب سے آخری سیگمنٹ کا کیا نام ہے بچوں کے سوالات جی ہاں بچوں کے سوالات سب سے پہلا سوال ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں آپ یہ بتائیے عید کی نماز سال میں کتنی مرتبہ ادا کی جاتی ہے دو مرتبہ آپ نے جواب دیا دو مرتبہ اور آپ کا جواب بلکل درست ہو چکا ہے آئیہ سبحان اللہ اچھا کوئی یہ بتائے گا کہ دو مرتبہ تو پڑھتے ہیں یہ دو کون سی عیدیں ہیں چلیں آپ ہی بتائیں آپ نے جواب دیا عید الفطر اور عید العظا عید الفطر اور عید العظا سبحان اللہ جی جناب بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب اور ان سے دوسرا سوال کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ جواب درست دیتے ہیں یا غلطی کرتے ہیں آپ سے سوال یہ ہے سب سے زیادہ احادیث کس صحابی سے مروی ہیں آپشن دیتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ یا حضرت انس رضی اللہ عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جی جناب ٹیم ایک اطرف دوبارہ بڑھتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں آپ سے سوال یہ ہے اللہ پاک کے کسی نبی سے خلاف عادت ظاہر ہونے والی بات کو کیا کہتے ہیں آپشن دیتا ہوں کرامت بولتے ہیں یا موجزہ بولتے ہیں موجزہ آپ نے جواب دیا موجزہ اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے آماللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ٹیم ایک کے بچوں نے دونوں سوالات کے جوابات درست دے دیئے اب بڑھتے ہیں سب سے آخری سوال ٹیم بھی والوں سے ہے دیکھتے ہیں جناب آپ یہ بتائیے گھوڑے کو جو گھوڑا ہوتا ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں آپشن دیتا ہوں بقارتن یا فرسن بقارتن آپ نے جواب دیا بقارتن اور آپ کا جواب خلط ہو گیا ہے گھوڑے کو عربی میں فرسن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فرسن فرسن بولتے ہیں بقارتن جو ہے نا وہ تو گائے کو بولتے ہیں چلیں فیر کوئی بات نہیں ہمیں یہ پتہ چلا کہ فرسن بولتے ہیں گھوڑے کو ٹیم اے کے بچوں نے دونوں سوالات کے جوابات درست دیئے ٹیم بی کے بچوں سے غلط ہی ہو گئی تو چلیں کوئی بات نہیں ہمیں یہ پتہ چلا کہ فلا سن عربی میں گھوڑے کو کہتے ہیں تو پیارے پیارے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جو آپ نے سنا اور دیکھا امید ہے آپ کو بہت پیاری پیاری باتیں سیکھنے اور جاننے کو ملی ہوں گی انشاءاللہ والعزیز ہم اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے کیونکہ ہمارے اس پروگرام کا وقت ابھی ختم ہوا چاہتا ہے اگلے پروگرام میں کچھ نئی نئی باتیں لے کر حاضر ہوں گے تب تک لیے دیجئے ہمیں اجازت صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد و صل اللہ علیہ وسلم ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات کلاس روم غیب آسی کے بچوں کلاس روم غیب بچوں کا مدنی چینل آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا